ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ عید کا دن ہے عید کا موقع ہے بچوں کے لئے جوتے کپڑے اس کا کوئی سلسلہ ہوا بچوں نے اس خواہش ظاہر کی انہوں نے کہا میرے پاس تو وسائل نہیں ہے چالیس لاکھ مرب امیل سے زیادہ حکومت تھی ان کی کہا میرے پاس تو وسائل نہیں ہے کہ میں عید کے موقع بھی بچوں کو کپڑے دلوا سکو پرانے کپڑے نہیں پہن لو پرانے بھی رفو شدہ کسی نے مشورہ دے دیا کہ اچھ آپ ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں یہ تو آپ لے سکتے ہیں نا ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے آئیں عید گزر جائے گی بچے خوش ہو جائیں گے ان کے دل میں بات آ گئی کہ ہاں بات مشورہ تو بہت اچھا ہے نکلے اپنے ہی وزیر خزانہ کے پاس اپنے ہی ملازم کے پاس اپنے ہی ماتحد کے پاس پہنچے اور اس کو کہا کہ میں امیر المومنین ہوں میری جتنی تنخواہ ایک مہینے کی مجھے ایڈوانس دے دو ایک مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس چاہیے وہ بھی انہی کا تربیت یافتہ تھا اس میں کہا میری جتنی تنخواہ ایڈوانس آپ مانگتے ہیں میں دینے کے لئے تیار ہوں بس آپ یہ لکھ کے دے دیں کہ اگلے مہینے آپ زندہ ہوں گے آپ ایسی کوئی گارنٹی دے دیں لکھ کے دے دیں کہ اگلے مہینے آپ زندہ ہوں گے آپ مجھے ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے لیں ہمارے ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حاکم یہ وقت ہیں اپنے ماتحد کی یہ بات سن کر خاموشی سے واپس چل دی اور گھر جا کے بچوں کو کہا بچوں تمہارا باپ تمہارا لئے ایڈ پہ کچھ نہیں لاسکا ایک مہینے کی تنخواہ بھی ایڈوانس نہیں لاسکا یہ ایمانی زندگی ہے یہ عقل سے نہیں ملا کرتی یہ اللہ کے ساتھ تعلق سے ملا کرتی ہے موسیقی موسیقی